ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں ممبئی میں اس کیس کی وجہ سے ایک طرح کا توفان برپا ہے تو ممبئی کرونا کا قہر بھی جھیل رہا ہے لگتار کرونا کی کیس بڑھتے جا رہے ہیں مہراشت اس وقت کرونا کا اپی سینٹر ہے اور اسی وجہ سے ہندوستان میں کرونا کا میٹر فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہے ہر دن سب سے خطرناک آنکڑے آ رہے ہیں ایک بار پھر سے چوبیس گھنٹے کے جو آنکڑے آئے ہیں وہ ڈرانے والے ہیں چوبیس گھنٹے میں پورے دیش میں پچیس ہزار کیس رپورٹ ہوئے ہیں ایک سو ایک سٹھ لوگوں کی جانے گئی ہیں کرونا کا قہر جہاں اس وقت سب سے زیادہ ہے وہیں مہراشت میں اس کی رفتار کافی زیادہ ہے جہاں کیس بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ممبئی کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں آنچک لوگ ڈاؤن لگانے کی نوبت بھی آ رہی ہے آج کرونا کے دیش میں قریب پچیس ہزار تین سو بیس نئے معاملے رپورٹ ہوئے جو اس سال کا سب سے بڑا آنکڑا ہے کسی ایک دن آنے والے کیس کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے جبکہ ایک سو ایک سٹھ لوگوں کی جانے گئی یعنی ہر ایک گھنٹے میں چھے سے زیادہ لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے ہوئی مہاراشتر اس وقت کرونا کا سب سے بڑا ہات سپوٹ ہے جہاں روزانہ پورے دیش کے قریب ساٹھ فیصد سے زیادہ کیس اکیلے مہاراشتر میں رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن الگ الگ علاقوں کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں لوگوں کا رویہ بہتی شرمناک ہے بے حد لاپر واہی والا ہے بازاروں میں لوگ بغیر ماسکے بغیر کسی سافدھانی کے ٹیل رہے ہیں کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ایسے میں نہ صرف وہ اپنی جان کو جوکی میں ڈال رہا بلکہ اور بہت سارے پریواروں کے لیے وہ خطرہ بن رہا ہے مہاراشتر کی پچھلے چوبیس گھنٹے کے تصویر سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے پورے مہاراشتر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں قریب سولہ ہزار نئے کیس رپورٹ ہوئے جبکہ اٹھاسی لوگوں کی جان مہاراشتر میں گئی ہے وہیں بات صرف ممبئی کی اگر کریں تو ممبئی میں ایک ہزار سار سوز زیادہ کیس رپورٹ ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ حالات ہر دن کے ساتھ اور خراب ہو رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں اس وقت سافدھانی برتنے کی ضرورت ہے کیا ممبئی میں لوگڈاؤن لگنے والا ہے یہ سوال اس لئے کیونکہ جس طرح سے لگاتار کرونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ممبئی ایک بار پھر سے لوگڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے ایک دن پہلے ہی ممبئی کی میئر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسے ہی معاملے بڑھتے رہے تو یہ قدم بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اب آپ کو سب سے چونکانے والی تصویر دکھاتے ہیں ممبئی کی جہاں لاپروہی کی ساری حدیں پار کر گئے ہیں لوگ انڈیا ٹی وی کے تمام ریپورٹرز الگ علاقوں میں پہنچے کرونا کے خطرے کی بیچ یہ دکھانے کی کوشش کی کہ کیسے ممبئی لوگڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے ممبئی کے دادر بازار کا حال دیکھئے جہاں بھیڑ کرونا کو کھلے آم نیوتا دے رہی ہے ہم اسمیں ممبئی کے دادر سبزی مارکٹ میں موجود ہیں آپ دیکھیں دور دور تک آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے صرف لوگوں کی بھیڑ نظر آئے گی سوشل ڈسینسنگ کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے لوگوں کے چہرے پہ جو ماسک ہے وہ مو پہ یا ناک پہ نہیں ہے وہ اس سے نیچے ہی ہے اور یہ عالم تب ہے جب لگاتار مہراج سرکار کی طرف سے اور بی ام سی کی طرف سے یہ چتاونیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر لوگوں نے سادھانی نہیں برتی سوشل ڈسینسنگ کا دھیان نہیں دیا ماسک نہیں پہنا اور کورونا کے معاملوں میں اسی طریقے سے تیزی آتی رہی تو لوگ ڈاؤن جیسی نوبت آ سکتی ہے اور کبھی بھی لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے لیکن لاپروہ ہی ابھی بھی لوگوں کی طرف سے جاری ہے آپ دیکھیں مارکٹ میں پورا کھچا کھچ جو ہے یہ دادر کا سبزی مارکٹ بھرا ہوا ہے کوئی سوشل ڈسینسنگ نہیں ہے لوگ بھیڑ سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہوئے نہیں دکھائی دی رہے اور یہ عالم روزانہ یہاں پر دکھائی دیتا ہے جتنی بھی گلیاں ہیں سبزی مارکٹ کے ہر طرف اسی طریقے سے کھچا کھچ بھیڑ جاری رہتی ہے آپ کو اگر کیول ممبئی کی بات کریں تو لگ بھگ سات ہزار سے زیادہ معاملے بیٹے پانچ دنوں میں آ گئے ہیں تو وہیں دس دن کے اندر اندر یہ معاملے اکیلے ممبئی میں قریباً بارہ ہزار کے اوپر چلے گئے ہیں اور یہ جو معاملے ہیں وہ لگاتار تیز ہوتے جا رہے ہیں بی ایم سی اور راج سرکار دونوں کی چنتائے کافی زیادہ بڑ گئی ہیں پندرہ بارہ سے لے کر پندرہ جلے ایسے ہیں مہاراش کے جہاں پر کورونا کے معاملے بے لگام ہو چکے ہیں نائٹ کرفیو لگانی پڑی ہے تو کچھ جلوں میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑا ہے آپ ماسک نہیں لگائے ہیں یہاں وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے ہیں انٹیلیا کیس میں ارسٹ سچین واضح کی گرفتاری کے بعد کیسے سمرتھن میں آئی شیف سے نام